اسلام علیکم نیوز کے ساتھ میں ہوں امیر بشیر شامل کریں گے ہیڈ لائن چار سو پاکستانی دو سو انسٹھ آف شور کمپنیز کے مالک پینامکی دوسری قسمیں مریم صفدر مونس الہی سیفاللہ برادران سمیت کئی سنتکاروں تاجروں اور اہم شخصیات کے نام شامل پینما کے دوسری ایڈیشن میں دو لاکھ چودہ ہزار کمپنیز کے نام شامل ہانگ کانگ اور بریٹش ورجن آئی لینڈ میں ریجسر ہیں جبکہ ضروری نہیں تمام کمپنیز غیر قانونی ہوں آئی سی آئی جے کی وضاحت بلوچستان پبلک کمیشن کے سابق چیرمن کی احتساب عدالت میں پیشی اشرف مقصی چاروزار ایمان پر نیپ کے حوالے ملزم پر قریبی عزیزوں کو نوازنے اور ناہل افراد کو بھرتی کرنے کا الزام ہے بلوچستان کے سابق چیرمنٹی خزانہ سے تفتیش میں مزید پیشرف نیپ کا مچ میں ٹی ایم او کے دفتر پر چھاپا ریکارڈ قبضے میں رے لیا احلکاروں سے پوچھ کر چجاری تھٹھا سے گرفتار بچل پر راہ سے رابطوں کا الزام ثابت نہ ہوا خصوصی عدالت میں ملزم کو رہا کر دیا تحقیقاتی اداروں کو ملزم کے ساتھی صدام حسین کے خلاف شواہد مل گئے کراچی میں امن کے دشمنوں کا تاقب جاری ریزویہ سوسائیٹی پولیس کی کاروائی گینگ بار کے شاہد بکر گروپ کا کمانڈر ہارس اور فوجی پکڑا گیا ساتھی فرار کپتان کی فیضاباد الیور میں پوڑ خط نہ ہوئی ایجاز چودری بی سولہ کروانے میں ناکام امنان خانے پاچی کے ناراض دھڑوں کو آج بنی گالا طرف کر لیا لوٹ شیڈنگ سے ستائی شہری سڑکوں پر چار سدا کے نواہی علاقے تنگی میں شٹڑ ڈاؤن ہرطال مظاہری نے بھوک ہرطالی کیمپ قائم کر دیا تنگی پشاوہ روڈ پر ترافیق کی عام دورپ موتل تنگاہوں میں کھٹوتیاں ناروہ سلوک لاہور کے جنہ اسپطال میں سینیٹری ورکز نے ہرطال کر دی صفائی ستھرائی سے انکار کورا کرکٹ ایم ایس کے دفتر کے سامنے سجا دیا اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فٹنس کیمپ تیسری روز بھی جاری نئے کوچ مکی آرٹھر نے بگڑے بچوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہتے ہیں ڈسپلن، فٹنس اور فلنگ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب بھی چائے ہو بنانی ہوتی تُمکو پریشانی پیکٹ کٹو، پھرنے کالو، ارے 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 گرتی پتی کو سمبھالو تیسی سیل نہ لگا ہو، اوپ یہ دکی بھول جاؤ آ گیا، وائٹل سٹینڈپ زپر پاؤچ دیکھو زپر کی بدولت، آزانی اور سہولت، برقرار تازگی چپ پی پیو، مزا مو ہی وائٹل پیو، زندگی جیو ارلیس آپ نے جانے کچھ آم خبر اشاہ مل کے نگے شورٹ بریک کے بعد یا، ایرو سو کول، کیا کیچ تھا یار؟ پارٹی، کول، میں چینج کر کے آیا پارٹی میں جامز کو ساتھ لے جانا پاسینہ سوک چاہے پھر بھی چراسیم نہیں چاہتے اور دے سکتے ہیں راشز اور سکن انفیکشنز دیٹال کول دیتا ہے آم سابن سے سو فیصد بہتر افاظت اور منتھول کی کولنگ ماں آنے صرف دیٹال کا دھلا ویکنڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو سنگلاسز چیک میوزک چیک پارلر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا تو کیا ہوا؟ ٹرائے کرو نئی بھی سلک ان فریش یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پارلر جیسی سمودھ سکن صرف چند منٹوں میں سلکی سمودھ سکن چیک پارلر جیسی سمودھ سکن کے لیے جسٹ ویٹ اٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپوزیسن لیڈر سے یہ خرشیت شاہ ایسک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کب شروع ہوتا ہے تو ہماری ٹیوارز دیئے ہوئے ہیں ہم نے پرائیم ایسر کو دیا ہوا ہے ان کے پاس موجود ہیں ان کے بھی ٹیوارز ہیں سپریم کورٹ بار کے بھی ٹیوارز ہیں وہ سارے سامنے رکھتے ہوئے وہ ٹیوارز پہ شکریہ اگر بنائی ہے تو ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں ہم شیاسی لوگ ہیں ہم ڈیالاگ سے نہیں ہٹتے ہم تو یہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کا سب سے خوبصورتی ڈیالاگ ہوتا ہے اب جمہوریت میں اگر ڈیالاگ نہیں ہے تو پھر وہ جمہوریت بھی نہیں ہے ہمیں کوئی اطرال مگر ہمیں پتا نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی اسی کوئی ٹیم بنائی ہے شاہ صاحب یہ جتنا لیٹ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ لیٹ کمر آلویز یہ تو عام سی روایت ہے یہ لیٹ کریں گے یہ ہی سفر کریں گے شاہ صاحب اسمبلی کے جلاس تو چل رہا ہے تو کاروائی تو چل رہا ہے یہ کوئی اچھی نوایت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں پارلیمنٹ اور عوام کے نمائندے اس میں نہ ہو ان کا لیڈر نہ ہو وہ کاروائی بھی کیا کاروائی ہے کاروائی ہوتی ہے جب نمائندے بیٹھتے ہیں ون سائیڈڈ کاروائی نہیں ہوتی کرتے رہے ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے اپوزیشن لیڈر سے خورچیت چاہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے ایوان مینانے پر اپوزیشن نے جلاس کا بائیک آٹ کیا ہے جبکہ پرویز رشید کا یہ اعلان سامنے آئے کہ وزیراعظم جمعہ کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے اس کے جواب میں خورچیت چاہ کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن اراکین بھی پھر جمعہ کو ہی ایوان میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی نیو سوڑے سے اب تک کے لیے اتنا ہی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیو پاکستان اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تاون کیا ہے وائٹل پیو زندگی جیو اور کوکینیا کےک رسک چاہے کے ساتھ بس کےک رسک اسلام علیکم نیو پاکستان میں خوش شامدید نیو پاکستان میں آج ہم بات کریں گے بے اولادی کے موضوع پر بے اولادی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوشل ٹیبوز ہیں سوشل ٹیبوز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں اور ہم موشے کے در سے اپنا میڈیکل ٹویٹمنٹ یا تو کرا نہیں پاتے کبھی کبھی ہم میڈیکل ٹیسٹ تک کے لیے نہیں جا پاتے کیونکہ ہم یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم میں یا ہمارے پارٹنر میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے دوسری جانب گھر والے ایک بہت بڑا ٹابو ہوتے ہیں کہ گھر والے آپ کو اس چیز پر امادہ ہی نہیں کر پاتے کہ جی آپ میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر بیوی سمجھتی ہے کہ خاون میں کوئی ایشو ہے تو خاون کے گھر والے ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر خاون سمجھتا ہے کہ بیوی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ ہو نہیں پاتا مسئلہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم خود مینٹلی ایکسپٹ نہیں کر پاتے اس مسئلے کو بلکہ دوسری جانب جو آلٹینٹ ٹریٹمنٹس ہیں میڈیکل سائنس میں اب بے اولادی کو ہانڈل کرنے کے لیے ان کو بھی ہم ابھی تک صحیح سے ایبزورب نہیں کر پائے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم حلال اور حرام کے جنگ میں ابھی تک پھسے ہوئے ہیں البتہ علماء کرام نے اس پر بھی اپنے فتفہ جاری کیا ہے یہ کس طرح سے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ یہ ٹیسٹ یو بی بی ایچ جس کو ہم آسان سبان میں کہتے ہیں یہ اب ایک پروپر طریقہ کار ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی مزائقہ نہیں ہے ہمارے پاس جو پینل اف ایکسپرٹس آج موجود ہیں اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے بے اولادی کے مسئلے کے لیے کیونکہ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس اہمیت کو ہم سمجھتے ہوئے ہم نے آج دعوت دی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد حسین موجود ہیں جو کہ چیف ایکزیکریف آفیسر ہیں اسٹریلین کانسپٹ کے بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد کو جواننگ اس اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رضیہ سجاد صاحبہ جو کہ چیئے پرسن ہے انجل ٹرسٹ کی رضیہ صاحبہ کی خاص بات یہ ہے کہ بے اولاد جوڑے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کی ٹریٹمنٹس کے لیے بہت شکریہ رضیہ صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی جاری رہے گا یہ کام ہمارے ساتھ ایک دوسرا ورژن دینے کے لیے ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں حکیم محمد احمد سلیمی صاحب جو کہ میمبر ہے نیشنل کانسل فور تب کے یعنی کہ تب میں حکمت میں بے اولادی کو لے کر کیا کیا کہا جاتا ہے کیا کیا ریمیڈیز ہیں کیا کیا ٹوٹکے ہیں کیا کیا علاج ہیں وہ ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ پر جواننگ اس زینب کے ارگانی کچن کے سارا روک کر لیں کیونکہ زینب نے چائے تو بنا دی ہیں مہمانوں کے لیے اس بکن سی کیا کیا کے کرس بے موجود ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زینب آج مین کورس میں ہمیں کیا کھلانے والی ہے ہاں جی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مدرازی چکن مدرازی چکن مینے شک کھایا ہے لیکن اب مجھے بالکو ٹیسٹی آدھیں توڑا سے ریمین کر رہے ہیں اس میں ہمارا جو ہے وہ ہری مرچ اور لیمن جوس ہوتا ہے سارا اور نمک ہوتا ہے اور یہ اور یہ چکن کا جولین کا ٹوہا ہے اور اس کو جو ہے ہم اس کو دھم دیں گے اور سارا فلیور اس کا ہری مرچ کا ہوگا ہری مرچ کا فلیور ہے تو یہ بہت تیز ہوگا نہیں بہت لائٹ سا مائل سا بلکل کلونجی دال رہے ہیں بیچ پہ اور ساتھ میں اس پہ کریم ڈالیں گے کریم کھی ڈالیں گے زبردہ سا مدرازی چکن بننے والا ہے جو ہم زینب سے پوچھتے رہیں ہیں زینب اس نے خریف کر کے اس نے چکن بننے والا ہے اور گارلک پیسٹ کو ہم چکن ڈال کے ہم باکی چیزیں ڈال کے دم دے لیں گے سمپل سی رسیپی ہے سمپل سی رسیپی ہے سمپل رسیپی آب وووو زبردہ سنگوینیانس کے ساتھ سمپل رسیپی زینب کی سفشالٹی زینب لیس کو اب ہم چای زرہ راو فر کرتے ہیں اور ککینی کے کےک رسپی آپ لوگ پہلے کے لئے لیچے پھر ہم باتچیت کا آگاز کرتے ہیں ہم باتچیت کا آگاز کرتے ہیں Thank you Thank you so much Thank you No problem یہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں because it's very nice in the morning Thank you Thank you Thank you Now we will talk about بے اولادی کی اور ڈاکٹر سجاد سے ہی میں باتچیت کا آگاز کرنا چاہوں گی سب سے پہلے ہمیں basic procedure سمجھنا ہوگا کہ IVF ہوتا کیا ہے بتائیے ڈاکٹر جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بنیادی نویت کا ہے میں تھوڑی چیز کے اوپر historical background سے لاؤں گا تاکہ سمجھ میں آئے بیسیکلی سائنس بہت عرصے سے میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس یہ علم تو تھا کہ بچے کی پیدائش ایک جرسومہ میل کی طرف سے آتا ہے اور ایک فیمیل کی طرف سے ایک آگ آتا ہے اور ان کے ملاب کے بعد بچہ جنم لیتا ہے اور اس کی پیدائش دنیا میں مطلب ہے اور اسے روح علامیہ ڈالتا ہے تو مگر یہ علم کے باوجود جیسے تجسس ہے انسان کو کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ انڈے کو جرسومے کو باہر ملاب جسم کے باہر نکال کے ملاب کرا کے دیکھا جائے کہ آیا یہ فرٹلائزیشن کا عمل باہر ہو سکتا ہے نہیں اس کیلئے ضروری یہ تھا کہ آپ فرٹلائزیشن ہوتی ہے ماں کے بطن پر اگر وہ ایٹموسفیر آپ باہر کریئٹ نہیں کر سکتے تو وہ فرٹلائزیشن نہیں ہو سکتی تھی تو یہ کارنامہ انجام دیا سائنس گاں تھے باب ایڈ ورڈز انہوں نے نائنٹین سیونٹی سکس میں نائنٹین سیونٹی سکس میں وہ بارن ہال کا انسٹیوٹ تھا لنڈن میں وہ انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ ماں کے جسم سے انڈے کو باہر نکالا ان کے شوہر سے سپرم لیا اور لیبارٹری کے اندر ان کا ملاب کرایا اور ایسا ایٹموسفیر بنا کے جو ایٹموسفیر ماں کے بطن کا تھا اس کو انکیوبیٹر کہتے ہیں اور وہ فرٹلائزیشن کر کے انکیوبیٹر میں رکھا اور پھر اس کو اوبزر کیا چوبیس گھنٹے کے بعد اگر دیکھیں ایک سیل آتا ہے مرد کی جانب سے ایک آتا ہے عورت کی جانب سے تینوں کے اندر دونوں میں کروموسومز ہوتے ہیں جو مل کے ایک مکمل بچے کی تصویر بناتے ہیں تو وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگلے دن اگر وہ دو سیل ڈیوائیڈ ہو کے چار ہو گئے تو اس کا مطلب ہے فرٹلائزیشن کامیاب ہو گئی تیسرے دن انہیں آٹھ ہو جانا چاہیے اب کہاں تک انسان اپنے پاس انکیوبیٹر میں رکھ سکتا ہے اس لیے اس ٹیکنالوجی کا نام بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ای آر ٹی ایسسٹڈ ری پروڈکٹیو ٹیکنالوجی ہم ایسسٹنٹ ہیں ہم مددگار ہیں ری پروڈکٹیو ٹیکنالوجی اللہ کی ہے ہم صرف اس کے اندر مدد دینے والے ہیں تو ہم ایک ملازم ہیں اس نے اس قابل کر دیا کہ وہ یہ مدد دے سکیں ٹھیک ہے تو یہ جب باب ایڈورز نے یہ اچیومنٹ کی اس وقت دنیا کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا وہ جب ایمبریو جب یہ فٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمبریو ایمبریو ٹرانسفر کر دیا اور اس کے بدلے میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سیونٹی سیونٹ میں یہ مطلب ہے کہ مکمل طور پر یہ عمل کو کر کے تجربہ کیا گیا اور سیونٹی ایٹ میں پہلی بیوی لویس براؤن پیدا ہوئی اب وہ خود تین بچوں کی ماں ہے تو واہو تو یہ جو ایک دھماکہ تھا اس کو ریالائز کرتے کرتے دنیا کو کتنے سال لگے کہ اس کی صحیح سگنیفیکنس اس ٹیکنالوجی سے ساٹھ لاک بچے پیدا ہو چکے ہیں سکسٹی لیکس کپل ہم بینیفیٹی بائی ناو فرم سیونٹی ایٹ سے لے کے آج تک ٹھیک ہے چلے ڈاکس اب ایک کال لے لو اولاد کرانے سے ہمارے ساتھ ایک کال ہے اسلام علیکم علیکم السلام بینیفیار خیریت جی بلکل خیریت آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع پر میں اولاد کے بارے میں میں نے سلایڈ دیکھی بھی نمبر آ رہا تھا میں نے پوچھوں آپ پر لابتہ کروں کہ بہت شکریہ کوئی سوال ہے آپ کا مجھے یہ معلوم کانا تھا کہ کون سی جگہ پہ آپ پیٹھا لے میں کیسے ہوں کیسے وہاں پہنچوں مجھے آنا ہے بہت شکریہ آپ کے لئے مناسب ہے کہ ہماری برانچ سکھر میں بھی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور کراچی کے اندر آپ ہمارا یہ نمبر نوٹ کر لیں اس پہ کال کر لیں آپ کو سب برانچز کا پتہ لگ جائے گا 0304 ٹرپل ون ٹرپل ٹو نائن 0304 ون ون ٹو 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 نائن اس میں کال کر لیں جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے سکھر بھی جا سکتے ہیں لڑکانہ کے اندر بھی برانچ موجود ہے لڑکانہ میں بھی لڑکانہ میں بھی ڈاک ساب موجود ہیں تو آپ ضرور جائے گے ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے ربینہ کی تینکیو ربینہ کال کرنے کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ میری شادی کو انیس سال ہو گیا ہے میرے پاس بچے نہیں ہیں تو میں نے پروسس بھی کروایا ہے دو دفعہ آئی آئی میں نے کروایا ہے یہ جو آپ دکٹر سب بتا رہے ہیں نا جی تو میں نے کروایا ہے تو اس کے بعد بھی پریگننسی نہیں تھی اب کافی عرصے کے بعد تین دفعہ ہوئی ہے تو مسکریج ہو گیا دوسرے ماں جا کے ٹھیک ہے میرا پہلا سوال آپ سے یہ آپ کی عمر کیا ہے اس وقت میری اس وقت ٹھرٹی ایٹ ہے ٹھرٹی ایٹ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی شادی کیا آپ کے قزن سے ہوئی بھی ہے جی میرا فرسٹ قزن ہے وہی فرسٹ قزن میں نے کہا نا دیکھیں آپ کی تھوڑی سی جینٹک پرابلم ہے اور یہ ایشو آپ کے ساتھ ہے انفورچنیٹلی لیکن آپ کی خوشخبری والی بات یہ ہے کہ آپ پریگنٹ ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں تو آپ یہ کوشش قدرتی طور پر بھی جاری رکھ سکتی ہے اور آپ چاہیں تو دیکھیں آئی آئی کے اندر سکسس ریٹ ایک اٹیمٹ کے اندر جرنلی ٹوئنٹو ٹوئنٹی پرسنٹ کے درمیان ہی رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا دیکن اگر آپ اکسی یا آئی بی ایف کی طرف جائیں گی تو اس کے اندر سکسس ریٹ تھرٹی سے اوپر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے پہتے آپ کی ایج گروپ میں تھرٹی ایٹ کے اندر ینگ لڑکیوں میں تو پچاس ساٹھ پرسنٹ ہوتا ہے لیکن آپ اٹیمٹ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کی کامیابی ہی آپ کے لیے ہنڈرٹ پرسنٹ کا ریزلٹ ہے اور یہ مطلب ہے کہ امید میں کرتا ہوں کہ اللہ میں آپ کو دعا بھی کرتا ہوں سیت مند بچہ عطا کرے آپ کوئی ہمت نہ ہارے کوشش جاری رکھیں آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ سکتی ہیں کاؤسٹ کا اگر آپ کو پرابلم ہے تو ہمارا رمضان پیکج آ رہا ہے جو کافی کاؤسٹ افیکٹیو ہے پندرہ تاریخ سے وہ ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی اس کے اندر آپ خصوصی ڈسکاؤنٹ کے اوپر اپنا علاج کرا سکیں گی اس کے اندر ہمیں انجل ٹرسٹ کا تابون حاصل ہے رضیہ سجاد کی جانب سے تو اس کے لیے آپ اپلائی کر دیں اور اس کے اندر آپ ریجسٹر کرا کے آپ اس اٹیمٹ کو لے سکتی ہیں بہت شکریہ ربینہ کال کرنے کے لیے کوشش کریے اللہ تعالی بہت بہتر کرے گا آپ کے ساتھ ایک اور کال لیتے ہیں اس کے بعد بات چیت آکے بڑھائیں گے افتخار نے ہمیں کال کی ہے کراچی سے جی افتخار نے ہمیں کال کرنے کے لیے اسلام علیکم والکل اسلام میرے یہ سوال ہے کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اولاد کی سلسلے میں تو ابھی جو ہے نا میری وائف جو ہے نا وہ پیریٹ سے مطلب سات دن اوپر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ابھی ہم ٹیسٹ کرا لیں یا نہیں کرائیں جی بالکل ٹیسٹ کروا لیں جو کہ دیکھیں اگر حمل ٹھہرتا ہے تو وہ پندہ دن پہلے ٹھہر چکا ہے جو یہ تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے آپ ٹیسٹ کروا لیں اور بی ٹیسٹ دیجئے اگر آپ کا سو سے اوپر آتا ہے یا پچیس کے اوپر لیمٹ ہے تو آپ سمجھے کہ پھر مٹھائی ہمیں بھیج دیجئے گا ہم لوگ یہاں کھا لیں گے ٹھیک ہے تینک کیو اپتخار all the best اچھا اب میں پوچھنا چاہوں گی سوال رضیہ سچا صاحب سے رضیہ صاحبہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں جی کیا ہے اس کے پیچھے کانسپٹ کیا سوچا آپ نے کہ بے اولاد جوڑوں کی مدد کی جائے اور اسپیشلی وہ لوگ جو افورٹ ہی نہیں کر سکتے جی میں ڈاکس اب کے ساتھ ایک دن گئی بھی تھی ہسپٹل میں تو وہاں پہ بیٹھی بھی تھی تو وہاں پہ ایک کپل آیا وہ ایک ڈرائیور تھا وہ انہوں نے کانسلنگ وغیرہ کی انہوں نے بتایا کہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ ان کا ٹیسٹ ٹیوب ہوگا ٹیسٹ ٹیوب تو آپ کو پتا ہے کہ مہنگا علاج ہے میڈیسن بھی اس کی ساری باہر سے آتی ہیں تو بس وہ ان کی میسیس بہت رو نہیں تھی بیٹھی بھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ بہن کا ان کے گھر میں اولاد کی نعمت نہیں آسکتی صرف اس لیے کہ ان کے پاس یہ مطلب ہے کہ ایفورڈ نہیں کر سکتے پھر اس دن پھر سوچا پھر گھر جا کے بچوں سے سب سے نے ہزمینٹ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تو ہم نے سوچا کہ ایک ٹرسٹ بنایا جائے کہ وہاں سے جو نون ایفورڈنگ پیشنٹ ہیں ان کو بھی ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کریں لیکن ہمارے پاس بجٹ بہت منیمم مطلب ہے بہت کم ہوتا ہے ہم لوگ اپنے مطلب ہے گھر سے ہی وہ بجٹ وغیرہ ارینج کر کے دیتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کنسیف کر کے چلا جائے تو وہ بھی تھوڑا سا کوئی اماؤنٹ ہمیں دے جاتا ہے یہ کسی نیڈی پیپل کو آپ دے دیں اچھے تو مخایر حضرات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور مدد کریں آپ کی میری یہ اپیل ہے کہ برمضان شریف آ رہا ہے آپ سب لوگ ذکاة دیں گے تو پلیز ہمارے ادارے کو اگر آپ ڈونیٹ کر دیں تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا جس جس گھر میں مطلب ہے جو کوئی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوگا تو وہ بچے کو دیکھیں گے زندگی پر دعا دے گا زندگی پر دعا دے گا اپنے بچے کو دیکھ دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے ہیلپ کی بہت اچھی کاؤز ہے اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھیں پہتہ نہیں بہت سارے سال تک کہ آپ لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی کچن جاؤں گی اور اس کے بعد میں تب کے بارے میں ضرور جانتی ہو کہ حکمت میں اس کا کیا اعلاج ہے بے اولادی کا کیا رکمند کرتے ہیں زینب کھانا کا تک پہنچا آہ ہاف ہاف ریڈی ہاف وے دن اس وقت چکن کو آپ نے پیاز تھوڑی سی لال کی ہے نہیں پیاز گوئل کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ادرک لسن کو فرائے کر کے پیاز ڈالا ہے سب سے پہلے اس کے بعد پھر چکن پیاز پیاز کو ہم نے دی کالا نہیں کرنا نہیں نہیں وہ پہلے بوائل کر کے میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ رکھاوا ہے ٹھیک ہے جی زینب کھانا تیار کر رہی ہیں چھوڑا سا بریک لیں گے بریک سے واپس آ کے آپ کو یہیں جوائن کریں گے بے اولادی پر ہم بات کر رہے ہیں آج لائے لائے کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک یا ایڈو سو کول کیا کیچ تھا باٹی کول میں چینج کر کے آیا باٹی میں جامس کو ساتھ لے جانا نوت سو کول یوں نو پاسینہ سکھانا اس نوٹ اناف دے ڈالا دے ڈالو پاسینہ سکھ جائے پھر بھی چراسیم نہیں جاتے اور دے سکتے ہیں ریشز اور سکن انفیکشنز ڈیٹال کول دیتا ہے آم سابن سے سو فیصد بہتر حفاظت اور منتھول کی کولنگ ماں آنے صرف ڈیٹال کا دھولا کیک رسک لائے 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 کیک رسک لائے کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک اپنا یہ نیا آپ ایک ٹین ہے جس کا گرارہ ٹینکس فارمولا آپ کیلے اس کے مقابلے میں نکالے دس گنا زیادہ فیلہ پون اور آپ کو دے چم چماتا ہوا ساپ ٹائلٹ واہ آپ بھی لیجے ہاں ہاں پیک ٹینکس چالنج لائے لائے کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک سفائے میں میلے ہوئے ہنڈرڈ پرزنٹ ہائی اب نو ہنڈرڈ پرزنٹ امی جہاں بچے بہاں داخ اور چراسین اس لئے فنائل بھول جائیں ڈیٹ آل سوفیس لینر لے آئیں جو دیتا ہے فنائل کے مقابلے میں ہنڈرڈ پرزنٹ بہتر صفائی اور چراسین کا خاتمہ تو کس کے ہوئے ہنڈرڈ پرزنٹ امی کے آئی آئی مزے کی رتح آئی لائی لائی کیک رسک لائی کیا رنگ ہے کیا خستاپن کیا ذاکہ ہے گل اٹھے من موہ میں گھول جائے من میں بس جائے مزے کی روت آئی کیک رسک لائی 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 کیک رسک لائی 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 کیک رسک لائی کیک رسک چاہے کے ساتھ بس کیک رسک ارے تیزاب پھر ختم ہو گیا تیزاب لگے سستہ پڑے مہنگا لے آئیں ہارپک چھوٹو جس کا گاڑا فارمولا دے مکمل صفائی جبکہ تیزاب بہ جائے تبھی مہینے میں ہارپک چھوٹو کی ایک جبکہ تیزاب کی دو بوت لے آئیں واہ ایک دم نہیں جیسا نیا ہارپک آدھی قیمت مہینہ پھر صفائی صرف ساتھ ربائے میں لائی لائی کیک رسک چھائی کے ساتھ بس کیک رسک مہینہ پھر صفائی مہینہ پھر صفائی مہینہ پھر صفائی لائی لائی کیک رسک چھائی کے ساتھ بس کیک رس ویکنڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو ہوا یہ سنگلاسز چیک میوزک چیک پالر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا تو کیا ہوا ٹرائی کرو نئی بھی سلک ان فریش یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پالر جیسی سمودھ سکن صرف چند منٹوں میں سلکی سمودھ سکن چیک پالر جیسی سمودھنس کے لیے یعنی بیس پروٹیکشن آج کی ماں مانے صرف ڈیٹول کا دھولا کیک دسک لائی 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 کیک دسک لائی کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک اپنا یہ نیا ہارپک ٹینک اس کا گرارہ ٹینکس فومولا آپ دینے سے مقابلے میں نکالے دس گنا زیادہ پیلا بنا اور آپ کو دے چم چماتا ہوا ساف ٹوائلٹ واہ آپ بھی لیجے ہاں ہارپک ٹینکس چالنج لائی لائی کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک آئی آئی مزے کی روتھ آئی لائی لائی کیک رسک لائی کیا رنگ ہے کیا خستہ پن کیا ذاکہ ہے قل اٹھے من موہ میں گھل جائے من میں بس جائے مزے کی روتھ آئی کیک رسک لائی 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 کیک رسک لائی کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک لائی لائی کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک ویلکم بیک نیو پاکستان میں خوش حمدید بے اولادی پر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر سجاد رزیہ سجاد ساہبہ کا ورزن لیا کیونکہ اس ٹویلین کونسپٹ میں کام کر رہے ہیں ان تمام بے اولاد جوڑوں کی ہلپ کر رہے ہیں جو زیادہ فوڈ بھی نہیں کر سکتے اور علاج بھی یقین ان کا بڑا کامیاب طریقے سے وہاں پر جاری ہے یہ تک سب کا جاری ہے اپنے اینڈ پہ ہم حکمت کی اب بات کریں گے کہ ہم جب بات کر رہے تھے آپ سے حکیم محمد احمد صاحب تو حکیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سجاد کے سٹیج تک جانے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں ٹویٹ کرنے کی لئے اولادی کو کیا ٹویٹمنٹ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ طبعی یونانی کسی نئی ٹکنالوجی کی مخالف نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کہیں ضرورت ہو تو اس کو استعمال میں لانا بلکل جائز ہے اور لازمی چیز ہے سڈاکٹر سم نے باتیں کی یہ بلکل ایڈوانس ٹکنالوجی ہے اور جہاں اس کی ضرورت ہو اس سے لازمی استعمال کرنا چاہیے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں بانج پن یا بے اولادی کسٹیج کسٹوں کہیں گے کہ شادی کے بعد جو ایک سال تک ایک چھے ڈیڑھ دو سال کے اندر بغیر کوئی معنی حمل طریقہ استعمال کی اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم اس کو نارملی انفرٹلیٹی کہتے ہیں کتنے ٹائم تک آپ کہہ رہے ہیں ایک سال ایک سال سے دو سال تک اگر بغیر کوئی معنی حمل طریقہ استعمال کی یہ اگر بچہ نہیں ہوتا تو اسے ضرور شروع میں ہی دو سال تک ہم اس کو سیف کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہتا ہے کہ نارملی پروپلمز کہا ہوتی ہیں کہ اگنور کرتے ہیں معاملات کو اگر شروع میں ہی چیزوں کو ٹیکل کر لیا جائے تو وہ بہت جلدی اڈریس ہو جاتی ہیں چیزیں ایک تو یہ ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ اس میں اگر ہم بہت ڈیٹیل میں بات نہ کریں ہم عام ناظرین کے لئے بات کریں تو میل سائٹ پہ سپرم کاؤنٹ ہوتی ہے جو سے ڈٹس ہم نے فرمایا کہ ایک سپرم میل کی طرف سے ذمہ دار ہوتا ہے اور فی میل کی طرف سے اووہ یا جسے اردو میں بیضیں انسا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ فٹائل ہوتا ہے اور فٹلائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو طبعہ جنانی میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں سپرم کاؤنٹ کے اگر میں میل سائٹ پہ بات کروں تو ایک اور بات ذمہوں میں بات کروں کہ بے اولادی کی ذمہ داری دونوں پہ ہوتی ہے بہت دہار میں آج بھی خاتون کو قصور وارد سمجھا جاتا ہے افسر جگہ پہ طلاق طلاق صرف اس لیے ہوتی کہ شہر وہ خاتون ذمہ دار ہے اور یہ بھی میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میری اپنی ابزرویشن یہ ہے کہ اب زیادہ ذمہ داری میل سائٹ دے ہیں ٹھیک ہے اور خواتین کو خاص طور پر دہات میں شہر میں تو ٹیکنالوجی ہے معلومات ہیں بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ شہروں میں تو یہ محمد جاہیت کیا رکھیں اور مجھے حل بتائیں اس میں جو ہے نا ایک ٹرم جو ہوتی انڈرو جینک فوڈ ٹھیک ہے اچھا اس میں اگر آپ عام بات کریں تو میتھرے ہیں میتھرے اس کے بیچ یہ بڑی چیز ہے انڈے کا استعمال ہے میتھرے ہیں کھجور یا چھوارا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے پمبہ دانا یا بنولے بنولوں کے بیچ ٹھیک ہے یہ جو چیزیں اگر اپنی فوڈ میں آپ کس طرح سے شامل کریں دودھ کا استعمال رکھیں کھجور کا استعمال کریں پمبہ دانا کا استعمال کریں اور کچھ چیزیں ریسپیز ہیں اگر آپ پرمائیں گی تو میں وہ عرض بھی کروں گا ایک چیز سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں سنگھاڑے یہ وہ عام ہوتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں تو یہ بسیکلی ایسی چیزیں ہیں چرغوزہ ہے جو انڈوجینک ہے جس میں مردانہ صفات صفات کو بھی بہتر کرتا ہے اور اس میں سپرم کاؤنٹ کے حوالے سے بھی اس کے اچھے اثرات ہوتی ہے ٹھیک ہے کم صاحب ایک کال شامل کرنی ہے سیدہ احمد ہمیں کال کی ہے اسلام علیکم سیدہ احمد بہت شکریہ آپ کے کال کی کیا سوال ہے آپ کا دکھر میری شادی تو چار سال ہو چکے ہیں میری بیگم کی ساری ریپورٹ ٹھیک ہیں مگر میرے سپرمز نہیں بنتے مکمل فٹنس ہے مگر سپرمز اور پانی نہیں بنتا سپرم کاؤنٹ کے لیے میرے خیال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی یہ مطلب ہے کہ آپ کے بالکل بھی سپرمز نہیں بنتے یا تھوڑے بہت بنتے ہیں یہ دکھر مجھے مکمل سپرمز نہیں بنتے یعنی کہ وہ نظر ہی نہیں آتا پانی میرا ایزو سپرمیا ہے ایزو سپرمیا ہے تو دیکھیں آپ کا میں بھی نمبر دے دیتا ہوں میرا ذاتی نمبر لے لیں آپ اس پر رنگ کر لیجے گا اس کے بعد تو میں آپ کو کچھ ٹیسٹ کہاں پہ رہتے کھا ہیں آپ ڈاکٹر سجاد ایک کام یہ ہم کرتے ہیں کہ آپ نے جو کال کی ہے سعید احمد ہم آپ کو ڈاکٹر ساب کا پرائیویٹ نمبر دے دیں گے آپ کو کال کر کے پرسنلی آپ بلکل پریشان نہ ہو اس مسئلے کے لیے اور ورنہ اگر آپ دس پندرہ مجھ بات کال کر لیں گے جب شو ختم ہون کے بات کر لیں گے تب بھی ہم آپ کی ڈاکٹر ساب سے بات کرا دیں گے تینشن نہ لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا میں ڈاکٹر ساب آپ سے ہی پوچھنے چاہوں اب کچھ ذرا جلدی میں قویشن کروں گے کہ ورث میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت کم ہے ہمارے پاس لائیف کی وجہ سے شادی کے کتنے ٹائم تک کپلز اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے معاملات اور کنسی وکر نہیں بھی کرے تو ٹینشن کی بات نہیں جی ڈاکٹر ساب سے اس کی ڈیفنیشن سن لیں اس کو کس طرح سے آپ ایک کپل کو ڈیفائن کریں گے کہ آپ انفرٹیلیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اس طرح سے کہ شادی شدہ کپل چوڑا ایک ساتھ رہ رہا ہے اور نارمل اجدباجی زندگی بسر کر رہا ہے ایک سال تک اور اس کے بعد اگر حمل نہ ٹھہرے تو ان پر لازمی ہے کہ دونوں دونوں اپنی تحقیق کرائیں اور انویسٹیگیشنز کرائیں اور معلوم کریں کہ کیا بجا ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے کہ اس وقت انفرٹیلیٹی کی یہ ڈیفنیشن ہے تو وان ایئر ایئر کے بعد دیکھیں اس میں جتنی جلدی کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا کیونکہ لڑکی کی عمر اور اس کی کوالیٹی اوپ ایکس اور اس کی جو صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کے ساتھ منسلک کیوئے بچے کے معاملے میں کیونکہ ستر ہزار گناہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک ماں جو اپنی مطلب ہے ابھی مدر ڈے ہم نے منایا نو ماں اپنے بطن میں بچے کو پالتی ہے پھر اس کے بعد اس کی جو سٹرگل ہوتی ہے رات کو جاگنا دن کو جاگنا جو میند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ایسے اس کی عمر بڑھتی ہے پہتالیس سال چالیس کی اوپر جاتی ہے تو یہ صلاحیت اس سے لے لیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو یہ تقریب نہیں دینی چاہیے اس لیے اس کی صلاحیت چلی آتی ہے ینگر جوانی بنائی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے اور پال لیں کے لیے ایک اور کنسیپٹ بھی ہے اس میں جیسے یہ لیٹ ہوتا ہے تو نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتی ہیں جو جی وہ سسرال کی طرف سے پریشر بلکل بلکل خود بھی انکمپلیٹنس کے احساس ہوتا ہے زاہیدہ نے ہمیں کال کی ہے اسلام علیکم زاہیدہ کال کہاں ہے جی زاہیدہ آپ کا کیا سوال ہے میری کال بھی تو کریں جی جی آپ سے ہی ہم بات کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم جی میں ماسومہ بات کر رہی ہے لاہور سے اچھا ماسومہ کیسی ہیں آپ بہت دن بعد آپ نے کال یا اللہ میرا نام اچھا ماسومہ بتائیے کوئی سوال ہے اچھا ایسا ہے کہ الحمدلللہ میرے تو چار بچے ہیں لیکن میں چاہتے ہیں میرے آپ کے پروگرام کی تو میری بات فائدہ کچھ لوگوں کو میں نے بتائیے ان کو بہت فائدہ ہونا اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں لیکن اس کے ساتھ ایک ہے کہ اول آفت گیارہ مرشبہ درودِ ابراہیمی بھائیں اور ون زیرو ون ٹائم سورت القوسر پڑھنی ہے اور اس کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنی ہے یعنی کہ ون زیرو ون ٹائم آپ نے سورہ قوسر پڑھنی ہے تو ون زیرو ون ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ سورہ رحمان سنیں بغیر ترجمے کے اور پاس آدھا گیاس پانی رکھتے ہیں جب پوری سورت ختم ہو جائے تو وہ تین مرتبہ اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لینا ہے انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ ہوگا تینکیو باسومہ بہت شکریہ آپ ہمیشہ کال کر کے چھچی ہمیں تجاویز دیتی ہیں اللہ تعالی سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے حکمت میں ہی میں کچھ بنیادی سوال کروں گی اب ڈاکس صاحب نے کہا کہ خواتین کی صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس فرم کاؤنٹ کے لیے آپ نے کچھ رضا بتائی سمیل علی اب بچیوں کو پہلے سے ہی کس طرح سے ریڈی کیا جائے کتنے بڑے عمل سے گزرنے کے لیے ان کی باڈی کو کیسے ریڈی کیا جائے کیا ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے ایک تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی پریکٹس میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آج کل بچیوں میں ناشتہ نہ کرنے کا جو رجعان فروغ پایا خاص ہو پر سکول گوئنگ سے کے حساب سے پھر بعد میں بھی وہ لیٹ اٹھنا اور سارے معاملات ہیں ناشتے پہ زور دینا چاہیے ناشتے اچھا کرنا چاہیے بچیوں کو دودھ زور پینے کی طرف راغب کرنا چاہیے اور اس میں کچھ چیزیں ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا ہمارے ساتھ ایک آل ہے سارے ضرور سب جی ہمیں شاہدہ نے کال کی اسلام علیکم شاہدہ مالیکم اسلام کیا کہنے شاہیں گے آپ الحمدللہ ٹھیک میں میں داکٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں جی بالکل کیجئے جی داکٹر ایٹھ ایر ہو گیا ہے میری شادی کو اور سیونی ایر کا میرا بیٹا بھی ہے ماشاہ اس کے بعد میری ایٹیوب زائیہ ہو گئی ہے تو سی منس کا کورس دیتی ہے میری پرابلم ہے تو وہ دیتی ہیں تو وہ میرے زائیہ ایک دو جو ہے ہو گئے ہیں بچے تو ایسا کون سا علاج مجھے کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ سے اولاد کی نعمت دے ایک آپ اپنی عمر بتائیے اور کہاں رہتی ہیں وہ بتائیے حفظہ بات میں رہتی ہوں اور میری ایج ٹھرٹی ٹو ایئر ٹھرٹی ٹو ایئر ایج آپ کی صحیح ہے ٹیوب آپ کی ایک زائع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے چانسز آپ کے ریڈیوز ہو گئے ہیں آپ مطلب ہے کہ اگر ہمارا سینٹر ہیدر آباد میں موجود ہے ہافظہ بات ہافظہ بات میں ہے ہافظہ بات میں ہے تو آپ لاہور ہمارا سینٹر ہے آپ کے نزدیک آپ وہاں پہ آ جائیے گا ہم آپ کو سہولت دیں گے اور آپ کو جلدی سے ہمارا جو ہمارا جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک چھت کے نیچے انفرٹائل کپلز کے لیے تمام ہمارے پاس انویسٹیگیشن تحقیق کے اور ڈائیگنوزز کے ذریعے موجود ہوتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں تو آپ ضرور آئیے اسٹریلین پانچہ ہم بتا دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے بہت جلدی آپ کا مسئلے کی تحقیق ہو کے ہم آپ کو صحیح راستے پر انشاءاللہ گامزن کر دیں گے یہ بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ راکٹر سجاد اور ریزیہ سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ انہوں نے خاص طور پر کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ کوئی ایسا جوڑا جو افورڈ نہیں کر سکتا ہو اس ٹویٹمنٹ کو وہ جا کے تحقیق کرائے تو وہ اس کا موقع علاج بھی کریں گے بہت شکریہ بلکہ ہم ہیں لہور میں ہیں ابھی تو میں لہور میں ہوں ہمارا ایک سو سولہ یہ بابر بلوک گارڈن ٹاؤن برکت مارکٹ کے سامنے ہسپٹل ہے روز کھلتا ہے آپ جا سکتے ہیں اور ہمارے شو میں ایسا ایک بے اولاد جوڑے کو ہم یہ تحفہ بھی دینے والے ہیں کہ امید کے کرن پیدا ہوگی ایک چھوڑا سا بریک جس کے بعد ہم مزید کچھ جلدی کے لئے قوشنز کریں گے آپ کے لئے تکیہ فائدہ اٹھا سکنس چیز کا لائے لائے کوکینیا کےک رسک چاہے کے ساتھ بس کےک رسک یا ایڈو سو کول کیا کچھتا باتی کول میں چینج کر کے آیا باتی میں جامز کو ساتھ لے جانا نوت سو کول یوں پاسینہ سکھانا پاسینہ سکھانا پھر بھی چرا سیم نہیں جاتے اور دے سکتے ہیں ریشز اور سکن انفیکشنز دیٹال کول دیتا ہے آم ساہب ان سے سو فیصد بہتر افاظت اور منتھول کی کولنگ ماں مانے صرف دیٹال کا دولا کیک رسک لائے 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 کیک رسک لائے کوکینیا کےک رسک چاہے کے ساتھ بس کےک رسک چاہے کے ساتھ بس کےک رسک سفائے میں میری ہوئے ہنڈر پسینٹ ہائی اب نو ہنڈر پسینٹ امی جہاں پچھے بہانداخ اور چرا سین اس لئے فنائل بھول جائیں ڈیٹال سوفیس لینر لے آئیں جو دیتا ہے فنائل کے مقابلے میں ہنڈر پسینٹ بہتر سفائی اور چرا سینٹ کا خاتمہ تو کس کے ہوئے ہنڈر پسینٹ امی کے كیک رسک لاہی 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 كیک رسک لاہی كوکینی آې کے ساتھ بس کےک رسک جہا کے ساتھ بس کےک رسک آئی آئی مزے کی روتھ آئی لائی لائی کیک رسک لائی کیا رنگ ہے کیا خستاپن کیا حقا ہے کل اٹھے من موں میں گھو جائے من میں بس جائے مزے کی روتھ آئی کیک رسک لائی 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 کیک رسک لائی کوکینیا کےک رسک چاہے کے ساز بس کےک رسک ویکنڈ ٹرپ کیلئے تیار ہو ہو یا سنگلاسز چیک میوزک چیک پالر کیلئے تو ٹائمی نہیں ملا تو کیا ہوا ٹرائی کرو نئی بھی سلکن فریش یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پالر جیسی سمودھ سکن صرف چند منٹوں میں سلکی سمودھ سکن چیک پالر جیسی سمودھنس کے لیے جسٹ ویٹ آج کی مہا اپنے بچوں کے لیے صرف بیس چاہتی ہے مگر آج کے خطروں کو بھی جانتی ہے ہر کھیل میں آگے بڑھاتی ہے لیکن چھوپے جرا سیم سے گھبراتی ہے آخر کیسے دے وہ اپنے بچوں کو بیس پروٹیکشن بیس پروٹیکشن دیتا ہے نیا ڈیٹ آل گول اس کا اڈوانسٹ فارمیلہ آم اینٹی بیکٹیریل سابون کے مقابلے میں دے پانچ دس نہیں بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹا پروٹیکشن یعنی بیس پروٹیکشن آج کی ماں ماں نے صرف ڈیٹ آل کا دھولا کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک ارے تیزاب پھر ختم ہو گیا تیزاب لگے سستا پڑے مہنگا لے آئیں ہارپک چھوٹو جس کا گاڑا فارمولا دے مکمل صفائی جبکہ تیزاب بہ جائے تب ہی مہینے میں ہارپک چھوٹو کی ایک جبکہ تیزاب کی دو بوت لے آئیں واہ ایک دم نئے جیسا لے آہارپک آدھے کی مد مہینہ پھر صفائی صرف ساتھ روپے میں لائی لائی کوکینیا کےک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک کےک رسک کیک رسک چائے کے ساتھ بس کےک رسک موسیقی 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 شکری ویژی percent Regardنا سوال حکیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بچیوں کی ڈائیٹ کے بارے میں سب سے آپ جلدی سے اپنا چاہتی ہوں اس میں کجور جو زیتون کلونجی شہد علسی دارچینی اور میتھرے یہ جو اس میں سے اگر فوڈز میں سے شامل کر لی جائے تو یہ بہت معامل ہوتی ہیں فائدہ مند ہوتی ہیں فریٹمنٹ کے ساتھ جن بچیوں کے اوبا نہیں پروڈیوس ہو رہے یہ جو آپ کی چیزیں بتائیں گے یہ بچیوں کی نورمل ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں جی پہلے بھی روٹین میں اس میں ساری فوڈز ہیں کجور جو زیتون علسی یہ عام چیزیں ہیں اور پہلے تو بہت استعمال ہوتی تھی ابھی کچھ کم ہو گئی ہے اب کچھ کم ہو گئی ہے بے اولادی کا کیا علاج کوئی ریکمنٹ کریں گے جی اس میں میل کے لیے جو اگر سپرم کاؤنٹ اگر اسے کام میں ہو لیگو سپرمیا ہے اس میں ایک تو وہ جو اٹھ سمجھ بتایا تھا نا کہ وہ ازو سپرمی ہے وہاں پر دو چیزیں آتی ہیں وہ تو ڈائٹ ساب کے پاس جائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے اگر کوئی پوسیبلٹی ہے وہ بے افسی کے بعد تو پھر وہ ٹیکنالوجی جیوز ہوگی تو اس میں جیفیریٹلی وہ ٹیسٹ کے بعد ڈیفائن ہوگا اس سے پہلے اگر اولیگو سپرمیاں سپرم کاؤنٹ کام ہے اس کے لیے ایک ریسیپی میں اگر کوئیک لیگا دیں تو ایک ہوتا ہے مغز پمبادانہ جسے بنولے کے بیچ کہتے ہیں اور دوسری ہے سالم مصری اور تیسری ہے سنگھاڑے یہ تینوں چیزیں برابر وزن اگر ایک دوست کی بات کروں تو تین تین گرام تینوں چیزیں لینی ہے اور تین سو پچھتر ایمیل دودھ یہ تینوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں سنگھاڑے پمبادانہ اور سالم مصری ان کو پوڈر کر کے دودھ میں کھیر بنا لیں اور اس طرح پکائیں جانب کچن میں ہیں تو اس کے کھیر بنا کے کھلائیں تو میل سائیڈ میں جو سپرم کاؤنٹ کام ہوتی ہے اس کو بڑا فائدہ مند ہوتی ہے اور اس طرح ایک فی میلز کے لیے جن کے اووا کام پرڈیوس ہوتے ہیں اس کے لیے ایک سنگل ریمیڈی ہے اسگند ناگوری کہتے ہیں یہ پنساری سے مل جاتی ہے چیز یہ ایک سنگل ریمیڈی بھی ہے یہ اگر استعمال کرنا چاہیں تین سے پانچ گرام پوڈر بنا کر یا ایک کمبینیشن ہے اسگند ستاور اور میتھرے اسگند ستاور میتھرے اور جو یہ چار چیزیں ہیں ان چاروں چیزوں کو برابر وزن سفوف کر کے سوپر شام ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بچیوں کے لیے زبردہ سکیم صاحب آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائیں گے میں بلائنلی اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں میں دیں ہیں اس میں مارال اللہ تعالی کی حکمت موجود ہے ہمارے ساتھ انجم ہے ٹیل فون لائن پر جی انجم اسلام علیکم مالکم اسلام انجم کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ کہ سال سال ہو گئے میری شادی کو اور پرینگننس نے نہیں ہوئی ہو جائے میس کیاری جو ہو چکیا تو اس بارے میں اگر آپ بتانا آپ کی عمر کیا ہے انجم میری عمر تیس سال تیس سال ہے اور وزن کیا ہے آپ کا میرا 55 یا 56 اس طرح ہی ہے وزن تو بہت اچھا ہے کہاں رہتی ہیں آپ فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں ہمارا سینٹر موجود ہے آپ جس نمبر کو میں نے پہلے بتایا تھا 0304 111 2229 اس نمبر پہ کال کر کے فیصلہ باد کا نمبر لے لیں فری کنسلٹیشن آپ کو وہاں سے آفر کی جائے گی میرا نمبر وہیں سے حاصل کر لیں پھر مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نمبر سے نواز دیں گے انشاءاللہ تو اب ہم رضیہ صاحبہ سے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ رضیہ صاحبہ کی پریزنس آج ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے ڈاکی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں حکیم صاحب اپنا کام کر رہے ہیں لیکن رضیہ صاحبہ جو کام کر رہے ہیں اس کی ہمارے نصیق زیادہ اہمیت ہے رضیہ صاحبہ کیونکہ انجل ٹرس چلا رہی ہیں انجل ٹرس میں وہ تمام ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس آئی وی ایف کے ایٹس ٹو بے بی کے ٹریٹمنٹ سے گزرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کمپیریٹ بھی تھوڑا سا مہنگا علاج ہوتا ہے تو رضیہ صاحبہ ان تمام بے اولاد جوڑوں کی مدد کرتی ہیں ہمارے شوو میں انکر یہ خاص توفہ ہے کہ کوئی ایسا بے اولاد جوڑا جو بالکل افورڈ نہ کر سکتا ہو براہ مربانی ہم سے رابطہ کیجئے ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں فیس بک پر ایکسیس کر سکتے ہیں ہمیں میسج کیجئے ٹویٹر پر ایکسیس کر سکتے ہیں جس طرح آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں پہنچئے ہم آپ کا رابطہ ان لوگوں سے کرائیں گے اور اس کے بعد رضیہ صاحبہ کے تھروڑاکٹر سرجاد آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے مفت علاج ہوگا آپ کا ایک ٹریٹمنٹ مفت ہے اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کا اولاد کی نعمت سے نواز ہے انشاءاللہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم شوویز کو سیلیبریٹ بھی کریں گے تو یہ تو رضیہ صاحبہ آپ کا توفہ ہے ہمارے لیے آپ اگر خود بھی کہتے ہیں تو آپ کے موز سے سننا چاہیں گے جی جی یہ رمضان پیکیج بھی ہے ہمارا اس میں بھی کافی ہم نے کنسیشن دیا ہے لیکن میں آپ کے یہ چینل کتھرو اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایک وہ کیسے آپ چوز کریں گے پھر آپ کو کال تو بہت ساری آئیں گے کر لیں گے کر لیں گے تو آپ کال کیجئے اس چینل پہ جیسے کہ بتایا ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے آپ ان تک پہنچئے تو انشاءاللہ ایک کپل کو ہم ٹوٹل فری ٹریٹمنٹ دیں گے انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علاق کی نعمت سے نمات دے گا شرط شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کپل الیجیبل ہو الیجیبل سے مراج یہ کہ اس ریپروڈکٹیو عمر میں ہو اور اس کی تمام چیزیں مکمل ہو کیونکہ یہ ضروری ہے لڑکی کے انڈے ہونے چاہیے شہر کے اس پر موجود ہونے چاہیے باقی پھر مسئلے ہمارے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ہارمونل تھرابی بھی ہوتی ہے بعض اوقات ہارمونل کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے بچیوں کو بھی اس میں کافی کامپلیکیشن ڈٹس آت بیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کافی کامپلیکیشن بھی ہوتی ہیں ہارمونلہ بڑی پرابلم سین ہو جاتی ہے تو میرے پاس ایک ریسی پی ہے ایک ہے اوشبہ یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور ایک آسارون دو چیزیں ہیں جو عام پنسار سے مل جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں پانچ پانچ گرام لے کر اسے پانی میں بوائل کر کے جو شاندہ بناتے ہیں ہربرٹی بناتے ہیں ہربرٹی بنا کر اگر استعمال کریں تو اس کے خوبی یوگی کہ یہ ہارمونز کو ایسا جس میں ہارمونز نہیں ہوتے مگر اس میں پرکرسرز ہوتے ہیں جہاں ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہے وہ پورے کر دیتے ہیں تو اس کے لقصان کوئی نہیں ہوتا لقصان کوئی نہیں ہے کوئی بھی لے سکتا ہے ٹوکس اب اب میں آپ سے فیملی بیلنسنگ پر بات کروں گی جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے تین بیٹیاں ہیں اس کو بیٹا چاہیے کسی کے بیٹے ہیں اس کو بیٹی چاہیے جینڈر سیلیکشن یہ آج کل دنیا بھر میں تو ہو رہا ہے میں نے سنیا ہے پاکستان میں کیا سیئے ہیں جی بڑا اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان اور خوش بھی ہوں گی اس بات پر کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی کے اندر الحمدلہ کسی سے دنیا میں پیچھے نہیں ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے پاکستان کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور آسٹریلین کانسیپ میڈیکل سینٹر کی ٹیم جو اس کے تمام سائنٹسٹ ہیں ٹیم میمبران ہیں وہ ہر سال باہر بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوتی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے مزید سے مزید اس میں کیا بیتری آرہی ہے اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لائیں اور اس کو یہاں پر مریضوں کو اس سے استفادہ پہنچائیں تو اس ٹو ڈیلین کانسیپٹ میں یہ فیسیلیٹی موجود ہے جی یہ بلکل دیکھیں یہ اس طرح سے ہے کہ دینے والا رب کی زات ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک دیئے ہمیں کہ ایک کانسیپٹ یہ نکال دیں کہ لڑکی بلکل ذمہ دار نہیں ہے لڑکا اور لڑکی کے پیدائش کے معاملے میں لڑکی کے پاس صرف ایکس کروموسومز ہوتا ہے مرد کے پاس ایکس اور بھائی کا چوائس بیٹا اور بیٹی یہ مرد کے کروموسومز پر دیپین کرتا ہے یہ فیسیلیٹی موجود ہے اور یہ فیسیلیٹی موجود ہے ایمریو کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی اور وہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بیٹا کرتا ہے باب ایڈورڈ صاحب کو نوبیل پرائز ملا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے یہ بتایا جنہوں نے فرس ٹائم یہ انٹریبیوز کر آیا ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے بھاگنا پڑے کر ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حکیم صاحب آپ نے جوئن کے ڈاکٹر سجاز رزیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ تو آپ تمام کپلز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگین پلیز الیجبل ہوں کوشش کیجئے کہ مستحق کا حق نہ مارا جائے اس شکر میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام بے اولاد جوڑوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نیمت سے نوازے صحت مند اولاد ہو نیک سالے اولاد ہو اور ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی اگلے کچھ دنوں میں جب ہم یہ پورا ٹریٹمنٹ ہم چاہیں گے کہ دکھائیں بھی کہ اگزاکٹل ہوتا کس طرح سے ہے زینب کا فود ریڈی ہے زینب بن چکا ہے زبردست کھانا بن چکا ہے نیا پاکستان دیکھنے کا بہت شکریہ کل بھی ایک اہاں موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے سوشل میریہ پر ہم سے کنیکٹیٹ رہی ہے ہر ماں بیٹی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ماں بنتی ہیں اپنی بیٹیوں کی مضبوطی وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دلاتی ہیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر مضبوطی سے جی سکے اس مادرز ڈے لائف بوئی شیمپو اور پاکستان بھر کی مائے مل کر لڑکیوں کو تعلیم دلانے کا احد کریں گی تاکہ ہم مل کر اپنی مضبوطی پاکستان بھر کی بیٹیوں میں بانٹیں آپ بھی احد کریں کہ ہر لڑکی کا پڑھنا ضروری ہے 0800 00527 پر مسٹ کال دیں ہر مسٹ کال پر لائف بوئی شیمپو لڑکیوں کی تعلیم کے حصول میں مدد کرے گا تمہارا ٹی وی چلتا ہے نہیں یہ ہی رہتا ہے اچھا میرا تو چلتا ہے میرے ساتھ جہاں میں جاؤں پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی آپ سے یہاں پہ بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور لائف چینلز کو ری وائنڈ اور پاوز بھی کرتا ہے ایسا سمارٹ ٹی وی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پہ اور انجوائی کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ اب آپ بھی بنیں گے نیو ٹیم کا حصہ تو ابھی اپنے موبائل سے ڈاؤنلوڈ کیجئے نیو ایپ اور سائن ان کر کے بھیج دیجئے اپنے اردگرد ہونے والے واقعات کی تصاویر ویڈیو اور خبریں اور دکھا دیجئے دنیا کو کیونکہ آپ ہیں پاکستانیوں کی آواز آج کی ماں اپنے بچوں کے لیے صرف بیس چاہتی ہے مگر آج کے خطروں کو بھی جانتی ہے ہر کھیل میں آگے بڑھاتی ہے لیکن چھپے جرا سیم سے گھبراتی ہے آخر کیسے دے وہ اپنے بچوں کو بیس پروٹیکشن بیس پروٹیکشن دیتا ہے نیا ڈیٹ آل گول اس کا اڈوانسٹ فارمیلا آم اینٹی بیکٹیریل سابون کے مقابلے میں دے پانچ دس نہیں بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹر پروٹیکشن یعنی بیس پروٹیکشن آج کی ماں مانے صرف ڈیٹ آل کا دھولا ارے تیزاب پھر ختم ہو گیا تیزاب لگے سستہ پڑے مہنگا لے آئیں ہارپک چھوٹو جس کا گارہ فارمولا دے مکمل صفائی جبکہ تیزاب بہ جائے تب ہی مہینے میں ہارپک چھوٹو کی ایک جبکہ تیزاب کی دو بوت لے آئیں واہ ایک دم نئے جیسا نیا ہارپک آدھی قیمت مہینہ پھر صفائی صرف ساتھ روپے میں صفائی میں میلے ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ ہائی اب نو ہنڈرڈ پرسنٹ امی جہاں بچے بہاں تاکھ اور چراسی اس لئے فنائل بھول جائیں ڈیٹ آل سرفیس لینر لے آئیں جو دیتا ہے فنائل کے مقابلے میں ہنڈرڈ پسنٹ بہتر صفائی اور جراسیم کا خاتمہ تو کس کے ہوئے ہنڈرڈ پسنٹ امی کے اپنا یہ نیا ہارپک ٹین ایک اس کا گرارہ ٹین ایکس فارمولا عام بھیلے اس کے مقابلے میں نکالے دس گنا زیادہ فیلہ بن اور آپ کو دے چم چماتا ہوا ساپ ٹوائلٹ واہ آپ بھی لیجے ہاں ہارپک ٹین ایکس چیلنج اور کر کے سب مشکل آسان رے بلو چلا فینکس بیٹری نہیں تو لانگ لائف نہیں کیونکہ اس کی موسٹ ایڈوانس ڈرائی چارج ٹیکنیک دیتی ہے اس کو لانگ لائف فینکس بیٹری سے لائف چلتی جائے آورلی کلاک کو آپ تک پہنچانے کے لیے تابون کیا ہے فینکس بیٹری کے ساتھ زندگی چلتی جائے وقت ہوا جاتا ہے دوپہر کے بارہ نیوز ہیڈلائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تابون کیا ہے جب پی پیو وہاں وہی وائٹل پیو